دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید چودہ فروری دوہزار انیس کو کشمیر کے علاقے پلواما میں بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا اس واقعے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے چالیس اہلکار مارے گئے حملہ آور مقبوضہ کشمیر کے پلواما زلے کا ایک مقامی کشمیری نوجوان تھا جس کی شناخت بائیس سالہ عادل احمد ڈار کے نام سے ہوئی بھارت نے اس واقعے کی تمام تر ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے بارہ دن کی شدید کشیدگی کے بعد چھبیس فروری کی صبح بھارتی لڑاکہ تیاروں نے لائن آف کنٹرول اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو عبور کرنے کے بعد پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک نشانے پر بمباری کی بھارتی بمباری کے اس اقدام کی سنجیدگی اور سنگینی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ یہ حملہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جیسے متنازعہ علاقے کے بجائے پاکستان کے غیر متنازعہ علاقے خیبر پختونخواہ پر کیا گیا تھا انیس سو اکتر کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستانی افواج نے پاکستان کے کسی غیر متنازعہ علاقے پر حملہ کیا ہو بھارت نے اپنی فضائیہ کی اس کاروائی کو انتہائی کامیاب قرار دیا بھارتری سیکٹری خارجہ وی کے گوکلے نے حملے کے بعد اپنے سرکاری بیان میں کہا کہ بالا کوٹ میں ہندوستان نے دہشتگردوں کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے ان کے مطابق اس کاروائی میں دہشتگردوں، ٹرینرز، سینئر کمانڈروں اور جہادیوں کے گروپس کی ایک بڑی تعداد کو مار دیا گیا ہے جنہیں کے حملوں کی تربیت دی جا رہی تھی سرکاری طور پر بھارت نے حلاق ہونے والے مبینہ دہشتگردوں کی کوئی تعداد تو نہیں بتائی البتہ بھارت کے میڈیا نے اپنی ایجنسیز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ حلاق ہونے والے دہشتگردوں کی تعداد تین سو پچاس کے لگ بھگ ہے بھارت کے ان دعویٰوں کے جواب میں پاکستانی افواج کے تعلقات عامہ کے ڈی جی میجر جنرل غفور نے ان دعویٰوں کو جھوٹا قرار دیا انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ نے جب لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی تو پاک فضائیہ نے بروقت اور موثر طور پر ان کا تاقب کیا اس موثر تاقب کی وجہ سے ہندوستانی ہوائی جہاز جلد بازی میں پیلوڈ پھینک کر چلے گئے جس کی وجہ سے کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا واقعہ کے ایک دن بعد پاکستانی فوج کی طرف سے پاکستانی میڈیا کو بالاکوٹ کا دورہ کروایا گیا جس میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ بھارت کے دعوے کے برعکس نہ تو وہاں کوئی ٹریننگ کیمپس موجود تھا اور نہ ہی کسی بلڈنگ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا بلکہ بم تو جنگل میں گرا جس سے صرف چند درختوں کو نقصان پہنچا تھا اس حملے میں کوئی مبینہ دہشتگرد تو دور کی بات اگر کسی جاندار کو نقصان پہنچا تو وہ بھی صرف ایک قوہ تھا جس کی لاش ملی اس واقعے کے متعلق دونوں ممالک کے دعوے انتہائی مختلف اور متضاد ہیں ایک طرف بھارت کی جانب سے دہشتگردوں کے ٹریننگ کیمپس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تو دوسری طرف پاکستان نے ٹریننگ کیمپس تو دور کی بات کسی چھوٹی سی بھی بلڈنگ کی تباہی کی تردید کی دونوں ملکوں کے دعووں کے برعکس آخر سچ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو غیر جانمدار اور نیوٹرل اینالیسٹس اور ایکسپرٹس کی رائے کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر دنیا کے مشہور ماہرین سیٹلائٹ ایمیجری یعنی فضاء سے کھینچی گئی تصویروں اور دوسرے شواہد کی بنا پر کیا کہتے ہیں اور وہ ماہرین کس ملک کے دعوے کو حقیقت کے قریب سمجھتے ہیں اس حملے کے بعد بھارتی انٹیلیجنس اور فضائیہ کی نمائندوں نے غیر سرکاری طور پر اپنے میڈیا کو بتایا کہ ان کے پاس سیٹلائٹ پر نصب سنتیٹک اپرچر ریڈار سے حاصل کی گئی تصویر ہیں اس ریڈار سے حاصل کی گئی تصویر روایتی بیم سکیننگ ریڈار کے مقابلے میں بہت امدہ کوالٹی کی ہوتی ہیں یہ ریڈار رات کے وقت یا کلوڈی یعنی عبرالود موسم میں بھی حدف کی ہائی ریزولیشن تصویر لے سکتا ہے بھارتی انٹیلیجنس اور فضائیہ کے دعوؤں کے مطابق ان حاصل کردہ تصافیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر موجود ان مبینہ دہشتگردوں کی امارتوں میں سے تین ٹارگٹ امارتوں کو تباہ کر دیا گیا جبکہ ایک امارت کی چھت میں تین سراخ تھے تاہم بھارتی انٹیلیجنس اور فضائیہ کے نمائندوں نے اپنے ان دعوؤں کو آزادانہ طور پر تصدیق کے لیے ان تصاویر کو ریلیز یعنی جاری نہیں کیا جس سے ان دعوؤں کی صداقت پر سوال یا نشان اٹھے مزید یہ کہ بھارت نے ان امارتوں میں دہشتگردوں کی موجودگی کے کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کیے بھارتی انٹیلیجنس اور فضائیہ کے دہشتگردی کے کیمپس کو تباہ کرنے کے ان دعوؤں کو غیر جانمدار انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے مختلف سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے جج کیا دنیا کے موتبر بین القوامی خبر رسائی دارے رائٹرز نے 6 مارچ 2019 کی اپنی ایک خصوصی ریپورٹ میں بھارت کے اس دعوے کی تردید کر دی رائٹر اپنی ریپورٹ میں لکھتا ہے امریکی شہر سانس فرانسیسکو میں واقعہ نیجی سیٹلائٹ آپریٹر پلینٹ لیبز کے ذریعے حاصل کردہ تصاویر میں بہتر سینٹی میٹر یعنی 28 انچ تک کی چھوٹی تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے وہ امارتیں جن پر ہندوستانی حکومت نے حملے کا دعویٰ کیا تھا اس کی چار مارچ یعنی فضائی حملے کے چھے دن بعد کی تصاویر دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ امارتوں کی چھتوں میں کسی قسم کے سوراخ نہیں ہیں نہ ہی جھلسنے کے نشانات ہیں نہ ہی دیواروں میں کسی قسم کی تباہی کے آثار ہیں رویٹر مزید لکھتا ہے کہ ان تصویروں نے وزیراعظم نرندر مودی کی ہندوستانی حکومت کی جانب سے گزشتہ آٹھ دنوں کے دہشتگردوں کے ٹکانوں پر کامیاب حملوں کے دعووں پر مزید شبہات پیدا کر دیئے ہیں ہندوستان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع نے رویٹر کی جانب سے سیٹلائٹ تصویر کے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا جواب نہیں دیا جس سے بھارت کے سرکاری بیانات اور دعووں کی سچائی مزید مشکوک ہو گئی ہے یہ سب رویٹر نے لکھا تو سپیس ایمیجنگ کے ایک بہت بڑے یورپی ادارے یورپین سپیس ایمیجنگ نے بھی آٹھ مارچ کو اپنی ایک ریپورٹ میں بھارت کے دعووں کو سراسر غلط ثابت کیا ہے اس ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اپنی ریپورٹ میں لکھتے ہیں زیادہ ریزولیشن والی ایمیجری کے ساتھ ہم تصویر کو زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں ورڈ ویو ٹو مسنوعی سیارے سے حاصل کردہ تصویر میں زیر نظر امارتوں پر بھم دھماکے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا یہاں جھلسنے کی بھی کوئی علامت نہیں نہ ہی ان امارتوں کے چھتوں میں کوئی بڑے سراخ یا آس پاس کے پودوں پر اس طرح کے کوئی آثار ہے مشہور بینوکوامی تینک ٹینک ایٹلینٹک کانسل کے ڈیجٹل فورنسک تجزیہ کار مائیکل شیلڈن نے اس معاملے پر ایک اور آزاد تفتیش کی جس میں یہ نتیجہ آخذ کیا گیا کہ نشانے کی جگہ کے آس پاس کسی بھی بنیادی دھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے بالاکوٹ حملے سے متعلق البتہ سب سے تفصیلی کمپریہنسیو اور ایکسٹینسیو یعنی وسیع تر ریپورٹس آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹوٹ نے لکھی یہ آسٹریلیا کا سب سے باثر دفاعی اور سٹریٹیجک پولیسی تینک ٹینک ہے جس کی ریپورٹس کو دنیا بھر میں نہایت قابل احترام سمجھا جاتا ہے آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹوٹ کے ریسرچرز نے بالاکوٹ حملوں کے مختلف پہلوں پر یکم مارچ دو ہزار انیس اور ستائیس مارچ دو ہزار انیس کو دو تفصیلی ریسرچ آرٹیکلز لکھے اپنے پہلے ریسرچ آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ حملے کے ایک دن بعد ستائیس فروری کے صبح پلینٹ لیب کی سٹریلائٹ سے حاصل کردہ تصویروں نے بھارت کے دعووں پر سوالیہ نشانات کھڑے کر دیئے ہیں تصویر میں عمارت یا آسپاس کے علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا اگر واقعہ سے پہلے اور بعد کی تصویر کا بغور جائزہ لیا جائے تو عمارت سے ایک سو پچاس یا دو سو میٹر کے فاصلے پر تین ایسے پیچز ملتے ہیں جہاں درختوں کو حملے سے نقصان پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے یہ پیچز مقامی صحافیوں کی طرف سے حملے والی جگہ کی کھینچے کے تصویر کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہیں تصویری تجزیے سے ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے عسکریت پسندوں کی بہت بڑی تعداد میں مارے جانے والے دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی اس ریسرچ آرٹیکل میں ریسرچر ناثن روسر یہ حقیقت کہ بھارتی حملے سے امارات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کو تیہ کر لینے کے بعد اس پہلو پر ایک دلچسپ بحث کرتے ہیں کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ بھارتی فضائیہ کا حملوں میں نشانہ خطا ہوا اور بھارتی میزائل نشانے سے بہت دور جا گرے ناثن روسر لکھتے ہیں کہ بھارتی دفاعی ذرائع نے میڈیا کو یہ بتایا کہ حملے میں اسرائیلی ساختہ سپائس ٹو تھوزن بم کٹ استعمال کیے گئے یہ پریسین گائیڈڈ بم کٹ اپنے حدف کو بڑی ایکوریسی یعنی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بم کے اندر حملے کی جگہ کا اڈریس یعنی اس کے جی پی ایس کواڈینیٹس ڈالے جاتے ہیں جن کے مدد سے یہ بم ڈالی گئی جگہ پر ایکوریسی یعنی درستگی سے پہنچ سکتا ہے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جی پی ایس کواڈینیٹ آخر کیا ہوتے ہیں آسان الفاظ میں جی پی ایس کواڈینیٹس کو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ کا پتہ کہہ سکتے ہیں دنیا یا کسی بھی 3D سپیس میں کسی بھی جگہ یا نکتے کا اپنا یونیک یعنی مخصوص جی پی ایس کواڈینیٹ ہوتا ہے جی پی ایس کواڈینیٹ کے تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ نقشے میں لوجیٹوٹ یعنی ایسٹ ویسٹ یا آسان الفاظ میں دائیں بائیں کی لوکیشن بتاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ نقشے میں لیٹیچوڈ یعنی نورت ساؤتھ یا آسان الفاظ میں آگے یا پیچھے کی لوکیشن بتاتا ہے جبکہ تیسرا حصہ نقشے میں لیٹیچوڈ یعنی بلندی یا آسان الفاظ میں اوپر نیچے کی لوکیشن بتاتا ہے اس طرح ان تینوں حصوں کی مدد سے دنیا میں کسی بھی جگہ یا پوائنٹ کا مخصوص جی پیس کوارڈینیٹ ہوتا ہے اور اس اڈریس تک پہنچا جا سکتا ہے حملے میں استعمال کیا گیا سپائس ٹو تھوزن ایس پی آئی سی ای ٹو تھوزن بم اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ وہ دس میٹر دارے کے اندر ہی گرتا ہے اس پریسیجن گائٹڈ بم کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ناقابلے سمجھ ہے کہ یہ بم آخر ٹارگیٹڈ عمارات سے ایک سو پچاس سے دو سو میٹر فاصلے پر کیسے گر گیا ٹارگیٹ کو اتنے زیادہ فاصلے سے مس کرنا ایک نہایت اچمبے کی حیرت کی بات لگتی ہے اس سوال کے جواب میں ریسرچر ناؤتھن روسل لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر کیا گیا ہو بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر عمارت کا جی پی ایس ایکوریٹ نہ دیا گیا ہو بلکہ نشانہ عمارت کے قریب جنگل ہی ہو ممکن ہے بھارتی حملے کی حکمت عملی میں پاکستان کی طرف سے کسی جوابی وار کے ممکنہ خطرے میں اضافے سے بچتے ہوئے صرف اپنی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا چونکہ اس حملے سے کوئی جانی نقصان نہ ہوگا اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو یہ پیغام بھی مل جائے گا کہ بھارت جب چاہے اپنی مرضی سے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں دہشتگردوں پر حملہ کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے یہ سوچ کر بھارت نے شاید یہ حملہ کیا مگر اس نے اس دفعہ یہ حملہ مبہینہ دہشتگردوں کی امارات پر اس لیے نہیں کیا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور پاکستان کی طرف سے جانی نقصان کا بدلہ لینے کے لیے کوئی جنگ کیسی صورتحال پیدا نہ ہو نیتھن روسر یہ بھی لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پاکستان پر یہ حملہ کسی قسم کے جانی نقصان سے بچتے ہوئے اپنے ووٹرز کو نرندر موڈی نے خوش کرنے کے لیے کیا ہو بھارت کے اندہ انتخابات کی وجہ سے وزیر آزم موڈی پر اپنے ووٹرز کا کافی اندرونی دباؤ تھا کہ وہ پلوامہ حملے کی انتقامی کاروائی کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کریں اپنے پہلے ریسرچ آرٹیکل سے 26 دن بعد اسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹوٹ نے دوسرا ریسرچ آرٹیکل شائع کیا دوسری آرٹیکل کو پہلے آرٹیکل کے مصنف میتھن روسر کے ساتھ ساتھ ایک سینئر دفاعی تجزیہ نگار آکریتی بچاوت نے مل کر تحریر کیا اس ریسرچ آرٹیکل میں مزید تحقیق اور تجزیہ کرنے کے بعد میتھن روسر کے پہلے ریسرچ آرٹیکل میں بم کے عمارت پر نا گرنے کی جو وجوہات دی گئی تھی اس کی تصحیح کی گئی اس آرٹیکل میں ایکسپرٹس نے مزید خوج کے بعد ایک متبادل وجہ بیان کی ایکسپرٹس لکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ تصاویر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تمام بم عمارت سے تقریباً ایک ہی جتنے فاصلے پر گرے اور یہ بم ان عمارتوں کے ایک ہی طرف گرے ان دونوں باتوں سے لگتا ہے کہ ایسا ٹارگٹنگ کی کسی سسٹیمیٹک ایرر یعنی نشانے کی کسی منظم غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ بم میں ٹارگٹ کا جی پی ایس کواڈینیٹ ڈالا جاتا ہے اور بم بالکل اس جگہ پر ہٹ کرتا ہے جی پی ایس کواڈینیٹ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے کا پورا پتا ہوتا ہے ایسا ممکن ہے کہ بھارتی فضائیہ نے بم میں ٹارگٹ کا جو جی پی ایس کواڈینیٹ ڈالا ہو اس میں ٹارگٹ کا اوپر نیچے والا حصہ یعنی بلندی غلط ڈال دی گئی ہو یعنی ٹارگٹ کی بلندی پہاڑ پر موجود اس عمارت کی اصل بلندی سے تھوڑا اوپر ڈال دی گئی ہو اب بم چونکہ جہاز سے فائر ہونے کے بعد سیدھا اوپر سے نیچے نہیں آتا بلکہ گیند کی طرح سائیڈ سے نیچے آتا ہے اس لیے یہ بم ڈالے ہوئے ٹارگٹ پر ہی آیا ہو مگر وہ ٹارگٹ جی پی ایس کوارڈینیٹ امارت سے تھوڑا اوپر تھا اس لیے بم عمارت کے اوپر سے ہی گزر گیا اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بم دور پر کھائی میں گر گیا ایکسپرٹس مزید یہ لکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کے جی پی ایس کوارڈینیٹ میں بلندی کی یہ غلطی مختلف وجوہ کی بنا پر ہونا ممکن ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ زمین کے نقشوں کے جو سسٹم موجود ہیں ان میں بلندی کا فرق عموماً پایا جاتا ہے جیسا کہ جی پی ایس الیپسوائیڈل ہائٹ یعنی بیزوی انشائی اور اورتھومیٹرک ہائٹ میں پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی بلندی کا فرق تقریباً تیتیس میٹر ہے ہو سکتا ہے کسی نقشے سے ٹارگٹ کا جی پی ایس کوارڈینیٹ حاصل کر کے بم میں جی پی ایس کوارڈینیٹ فیٹ کرتے ہوئے یہ تیتیس میٹر کا فرق آ گیا ہو بلندی کے اسی فرق کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کا نشانہ خطا ہو گیا ہو ایکسپرٹس مزید یہ لکھتے ہیں کہ یہ وجہ اس لیے بھی ٹھیک محسوس ہوتی ہے کہ جب بھارتی فضائیہ کے جہازوں کی مبینہ جگہ جہاں سے انہوں نے بوم فائر کیا وہاں سے لے کر بوم گرنے والی جگہ کا راستہ کمپیوٹر پر 3D سیمولیشن پر بنایا گیا تو یہ بوم ٹارگٹ عمارت سے تقریباً تیتیس میٹر اوپر سے ہی گزرے ہوئے محسوس ہوئے آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹوٹ کے ایکسپرٹس کے مطابق یہ غلطی بہت بڑی اور نون پرفیشنل غلطی ہے اور بھارت کی افواج کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور ساکھ پر بہت بڑا سوالیا نشان ہیں عام طور پر مختلف ممالک کی فوج پریسیزن گائیٹڈ بموں کا استعمال بلکل ٹھیک ہی کرتی ہے کیونکہ اپنے نشانے کو صحیح طور پر ہٹ کرنا ہی اس میزائل کا اصل کام ہے اور اس کو فائر کرتے وقت تمام سٹیپس کو اگر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو یہ میزائل این نشانے پر ہی جا کر لگتے ہیں لیکن ٹارگٹ کو صحیح نشانے پر ہٹ کرنے میں بڑی مشک اور مہارت درکار ہوتی ہے اس مطلوبہ مہارت تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا عرصہ اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے امریکہ اور اسٹریلیا کی افواج نے پریسیزن گائیڈڈ بموں کے صحیح استعمال میں درکار ٹیکنالوجیز اور سسٹم کی تیاری میں سالوں لگائے ہیں اور اس کو کامیابی سے استعمال بھی کیا جا رہا ہے یعنی دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگا اور اچھا ہتھیار خریدنا تو ایک بات ہے ایسے ہتھیار کا ایکوریٹ اور صحیح استعمال بلکل دوسری بات ہے دوستو بالاکورٹ واقعے اور اس کے بارے میں بھارتی دعووں کے متعلق یہ تحقیقاتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارتی تیاریں مہارت کی کمی کی وجہ سے اصل ٹارگٹ ہٹ نہیں کر پائے یا پھر بھارتی حکومت کا مقصد ہی سیاسی تھا اور وہ جان بوجھ کر بے ضرر قسم کا ایڈوینچر کرنا چاہتی تھی تاکہ ایک نیو نارمل سیٹ ہو سکے اور پاکستان اس کا جواب بھی نہ دے سکے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی